موسیقی موسیقی السلام علیکم اینڈ اینڈ بارم بیلکم اوہ علیکم السلام بہت بہت شکریہ آپ کو کیسے آپ کیریت سے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ جتنا بھی شکر ادا کریں آپ ٹھیک ہیں سب سے پہلے بلکہ ٹھیک تھا اللہ کا بڑا شکر ہے سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کا نام انگلینڈ ٹور کے لیے جو ہے وہ سکورٹ میں آیا تو بہت مبارک ہو شکریہ بہت سب وقت بہت سمجھے بس اللہ تعالی کا شکر ہے انشاءاللہ وہاں جائیں گے پاکستان کے لئے کچھ اچھا کریں وہ پریکٹر سے پیٹر ہے انشاءاللہ عابد آپ ایک ایسا کرکٹ پر کریکٹر ہیں جن کو بہت بہت حقار ملا عوام سے آپ جب کافی رنس کررے ہیں وہ تب سے ڈوک چوہے کے لئے عابد ہلی کو ٹیم میں یہ خواہش ہوتی ہے نا انہیں کہ ہم چاہتے ہیں یہ پریکٹر ٹیم ہے تو بہت لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں بڑی سپورٹ کی اپنے آپ کو تھوڑا سا آپ اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں کہ اتنا پیار ملا آپ کو اتنے کم وقت میں آجی بالکل جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ کا اتنا کام ہے کہ آپ سب کی دعائیں ہیں اللہ کی خاص رحمت ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ابھی تو میں نے سٹارٹ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ نواز دیا تو اس میں میڈیا کا بڑا کردار ہے انہوں نے میری پرفارمس کو بہت ہائی لائٹ کیا اور میری پرفارمس کو میڈیا میں بہت زیادہ انہوں نے پیک کیا پھر چانس بہت کام ملا پہلے لیکن جتنا بھی اب شکر ادا کریں جس طرح چانس ملا اور اللہ تعالیٰ نے جو خاص رحمت عطا کی اس میں بس میں یہی الفاظ کہہ سکتا ہوں شکر ہی کر سکتا ہوں اللہ کا کہ میں دنیا کا واحد انسان ہوں جس نے ڈیبیو میں دونوں آڈی آئی اور ٹیسٹ میں اتنے گریٹ گریٹ پیئرز ہیں تو میں واحد سہرے فہرست ان سب میں میرا نام مینچن ہو رہا ہے کہ واحد دنیا کا وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بس اتنا شکر ادا کروں گا آپ گھر میں رہ کے کس طرح ٹائم پاس کرتے ہیں ہمارے جیسا بنتے ہیں تو گھر میں رہ کے وہ سرے دیواروں سے سر ہی مار سکتا ہے کہ کدھر جائیں باہر جائے بغیر رہا نہیں جاتا آپ کیسے منیج کر رہے ہیں ان دنوں کو اچھلی جب لوگ ڈاون شروع ہوا تھا تو اس ٹائم عویسٹی بڑا مشکل تھا پہلے کبھی رہی نہیں اس طرح لیکن پھر ہمیں منیجمنٹ کی طرف سے میسیج آیا کہ آپ نے آپ کو توری سی ایکٹیویٹی ضرور کرتے رو تو ابھی اتنا سٹرکلی لوگ ڈاون سٹارڈ نہیں ہوا تھا تو بس ایسی مائنڈ میں نا ایک آیا کہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتے رہیں اور پھر کھوڑا سا مقصوص جیم کا سامان لے آئیں تاکہ ہم اپنی باڈی کو اس طرح روٹیٹ تو کرتے رہیں تاکہ تھوڑی ایکٹیویٹی کرتے رہیں تو پھر بس ایک میرے دوست ہے ناصر اس کو میں نے ریکویسٹ کی تو اس نے نا پھر مجھے ارینج کر کے دیا تو پھر میں جو جیم کا تھوڑا تھوڑا سامان تھا وہ میں لے آیا تو پھر وہ ایکٹیویٹی کرتے رہیں تو اسی طرح پھر تھوڑا تھا ایکٹیویٹی کرتے رہیں پھر باہر جانا تو نہیں سکتے تھے لیکن پھر بھی اپنی ایکٹیویٹی کرتے رہیں تاکہ ہم لوگ اتنا پیچھے نہ چلے جائیں جو زیادہ پھر برڈن پر جے تو پھر آہستہ آہستہ پھر حالات بہتر ہونا شروع ہوئے تو پھر تھوڑی سی کرکٹ کی طرف بھی ایکٹیویٹی شروع کی تو بس اسی طرح ہی گھر میں ہی ٹائم گزار رہے ہیں فیملی کے ساتھ اب میرا خیال ہے کہ فیملی اب ابھی ہے مجھے کبھی نہیں کہے گی کہ ہم نے فیملی کو ٹائم نہیں دیا صحیح ہے بڑا اچھا ٹائم گزر گیا الحمبلیلہ عید بھی گھر میں گزاری تو بس عید اس طرح نہیں ہم بنا سکے جس طرح ہم پہلے میں بناتے تھے ملنا جلنا ہوتا تھا عید نہیں ملتی تھی لیکن یہ ایک زندگی کا حصہ ہے پھر ایک پلان کریش بھی ہوا تھا بڑا خسوس ہوا تو بس وہ زیادہ مائنڈ ان کی طرف ہی تھا زیادہ بس اسی طرح گھر میں ایکٹیویٹی چندری تھی گھر میں ہی ٹائم گزار رہے تھے اور ابھی بھی گھر میں ہی گزار رہے ہیں تو کیا کہیں اسی طرح ہی ہے بس اب اسی کو ہی مت دے نظر رہ کے آگے جو حکومت کی طرح سے ہدا ہے اس پر عمل کرنا ہے آپ سے آگے موپ کرتے ہیں ایک بڑا امپورٹن سوال آپ کا تعلق ایک ایسے شہر سے ہے لاہور سے ہے جہاں پہ لوگ کھانے بینے کے بڑے شوقین ہے ان کے لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم نے پلات لینا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے نیاری لینی ہے لوگ بات کرتے ہیں ایک کورنر والا پلات دیکھنا ہے وہ کورنرالی بوٹی میری ہے ٹھیک ہے کہ کوئی اور نہیں رہ سکتا تو ایسے ایک شہر میں ایک ایسے جو فوٹی ہے پر اچانک سے کیونکہ ایسے سیٹ اپ میں آپ آئے جہاں پہ فٹنس کا بات کیال رکھنے ہیں کیسے مینٹین کی اپنی فٹنس یہ بڑا لمبا پروسس تھا اچھلی جب میں نے جب میرا فرس کلس پریکن میں کھیل رہا تھا اور بیسی لاہور کا کھانا بڑا مشہور ہے اور مجھے بھی بڑا شوق ہے کھانے شانے کا تو جب مجھے یاد ہے کہ میں انگلین ٹوار sorry دبائی ٹوار پہ تھا پاکستان اے پہ تو میں نے وہاں الحمدللہ بڑے اسٹریلیا کے اگینسٹ سائیڈ میچ میں سکور کیا تھا تو مینجمنٹ میں میں نے کہیں سے سنا تھا کہ یہ بہت زیادہ بلکی ہے تو بلکی ہے تو یہ فٹنس پہ اتنا بیاد نہیں ہوگا مجھے یاد ہے اس ٹائم ہمارے کیپٹن تھے رزوان بھئی محمد رزوان محمد رزوان اس نے نہ مجھے بلایا تو مجھے نہ کہا کہ یار اگر تو تم نے پاکستان کھیل لیا میں تو تمہیں یہ سارا کو چھوڑنا پڑے گا تمہیں یہ سیکریفائس کرنا پڑے گا انہوں نے یہی مثال دی تھی کہ لہور میں بڑا اچھا کھانا چاہنا ہوتا ہے یہ ہری پائے شاہے ہوتے ہیں کڑائی شڑائی بٹ کڑائی ہوگی اور مختلف کڑائی ہوگی ہیں تو تو وہ اس نے نا اس کے بعد اس رزوان بھئی نے مجھے یہی کہا تھا کہ اگر تو تم نے کھیلنی ہے کرکٹ پاکستان کو رپریزنٹ کرنا ہے کیونکہ آگے بہت زیادہ کرکٹ فٹنس پہ بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا تو پھر میں نے دین بات ہی اپنے ساتھ سیکرپائز کیا تو پھر الحمدلللہ اپنے آپ کو کوشش کرتا رہا پھر ہمارے جو انسی اے کے کوچ ہیں پھر جہاں جہاں بھی مختلف میں جاتا تھا ریجنس میں یا اسری ایشن کی طرف سے جاتا دیپارمنٹ کی طرف سے جاتا تھا تو وہاں جو بھی ٹرینر ہوتے تو ان کو میں پرسنل ہی کہتا ہوتا تھا کہ میرے پہ تھوڑا زیادہ ہارٹ ٹائنٹ رکھنا کہ اچھا عابد بھائی آپ ہی کسی بات پہ بیچ میں سے لے کے چلوں گا کہ ابھی آپ نے کر کے سب کو ریکرسٹ کرتا تھا اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بچ پچھا کے پاکستانی ٹیم میں پہنچ بھی جائے کسی طرح سے تو جو ہمارے ہیڈ کوچ مصبو علاق صاحب پہ وہ خود اتنے زیادہ فٹ ہیں اور فٹنس پہ کوئی کمپروائز نہیں ہوتا تو وہ کسی کی تھوڑی بہت پوند ہو بھی تو وہ برابر کر رہتے ہیں نہیں ہے چلے جی بھائی آنس بھی بتاؤں فٹنس کا بہت اعمال ہے اب ابھی جب سے مصبو بھائی آئے ہیں تو پہلا ہم سے سوال یہ ہی ہوتا ہے کہ فٹنس کرکٹ کی بعد میں ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے پہلے ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ فٹنس کیسی ہے فیڈ لیول کتنا ہے تو ویٹ تو نہیں آپ کا بڑھ گیا تو فٹنس مجھے خود بلی اپنے پہ تھا کہ میری فٹنس پہ میں نے کام کیا تو میری فٹنس بہتر ہوئی اور میری پرفارمنس بھی بہت زیادہ بہتر ہوئی تو مجھے بھی فیڈ ہونا شروع ہو گیا کہ فٹنس بہت زیادہ امپورٹن ہے تو جیسے میں آپ ہی اس سوال کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا کہ اب آپ کی تھوڑا سام چاہیں گے کہ تم نے کوئی فٹنس کی بات کر لی آپ کی کرکٹ کے ابتدائی دنوں کی بات کریں گے پاکستان میں جب ایک کلپ کرکٹر سے کرکٹ شروع کرتے ہیں تو مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو بڑے جملے سننے کو ملتے ہیں شروع میں کبھی کہتا جالو نوام ہونڈا ہے جب پانی پار کے لیا آہ نوام ہونڈا ہے دیکھو یا مطلب طرح اس طرح کے جملے کافی سارے آپ کو جن کو پتا ہے کتنا طرف ہوتا ہے جو سٹارٹنگ کی جو کرکٹ جرنی ہوتی ہے اس میں بلیو کرنا پرکٹ سے جڑے رہنا ہے بڑا لمبا پروسس تھا میرا میں نے 2000 میں سٹارٹ کی کرکٹ اسلامپورا اکلٹ سے تو وہاں پر رشید صاحب ہوتے تھے بابا گراؤنڈ سنتنگر میں تو وہاں میں نے کرکٹ سٹارٹ کی تو جیسے آپ نے فرمایا اسی طرح ہی ہوتا تھا کہ جا کے وہ کولر بھر کے لے کے یا وہ رول کرو تو ہم ایک ایک گھنٹہ پہلے آجاتے تھے وہاں پر تو وہاں رول کرتے ہوتے تھے وکٹ پہ تو وہاں سے پھر میں نے سٹپ سٹپ لیا پھر وہاں سے میں گیا شبکت رانہ کرکٹ اکیڈمی ریس کوس میں وہاں پر مجھے اچھے اچھے کوچیز ملے وہاں پر ایک اچھا محول تھا اچھا اچھے کوچیز تھے منصور رانہ رانہ فیملی پوری تو مجید بھائی بھلال بھائی سارے وہ اچھے کوچیز کالیفر کوچ تھے تو وہاں پر جا کے میری بیس پر بنی وہاں پر میں نے نہ جا کے ٹھیکٹ ورلڈ کپ کھیلا تھا پھر اسی طرح دومیسٹک لیول کھیلتا رہا پھر آہستہ آہستہ گروم ہوتا رہا پھر گریٹ ٹو ہوتی تھی دومیسٹک لیول ٹو پھر اس کے بعد پھر فرس کلاس میں نے ٹھیک 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 تو وہاں مجھے کوچیز بہت اچھے ملے سجاد اکبر نرید ساؤت بھائی اور موسم کمال صاحب تو ان کی زیر نگرانی میں کھیلتا رہا پھر اس کے بعد یہ جو آپ نے فرمایا کہ جب میں جونئر تھا تو آہستہ آہستہ گروم ہوتا رہا تو پھر تھوڑے تھوڑی عزت بڑھتی رہی پرفارمس کرتا رہا پھر وہ جو کہتے تھے ہمیں کہ جاگے وہ اللہ بھر کے لے کے آؤ یا وہ لے کے آؤ یا اس طرح رول کرو پھر تھوڑی تھوڑی پرفارمس دیتا رہا تو پھر ریسپیکٹ بنتی رہی اچھا میں اسی سے آگے لے کے چلوں گا کہ یہ ہوتا ہے اس طرح کام کرنے پڑتے ہیں سبھی کلپ کرکٹیٹر کو شروع میں مشکل وقت تکنا پڑتا ہے اب سب جملے بھی بڑے کیسے جاتے ہیں چاہے وہ کلپ کرکٹ ہے ایون فرس کلاس کرکٹ میں بھی کہ اگر آپ شروع میں بلکی ہیں یا تھوڑے سے موٹے ہیں وہ پائی تیرے واسطہ کاملے کرکٹ تو جاکے پولے بیچیا گار تو جانا چاٹ کھا اس طرح پنجاب میں مزاق بھی بہت اچھا ہوتا ہے جملوں کو پہلے برداش کرنا کبھی تو بیٹسمنٹ کی خود اسی نکل جاتی ہے انہیں منوں گلکی کتی ہے برداش کرکٹ بھینا بہت کچھ پرداش کرنا پڑتا ہے یہ کرکٹ میں آپ کو سیکرپائز بہت کچھ دینا پڑتا ہے بہت 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 مزیدار واقعات ہیں ایسے بڑے بڑے جملے سنے ہیں میں نے یہ نہیں ہے کہ میں نے نہیں سنے تو کلاب لیبل پہ ہوگے جو ارگنائزر ہوتے ہیں پھر پوچیز ہوتے ہیں کہ کبھی لیٹ آجائے یا کبھی کوئی کام کرنا پڑ جائے کبھی رول کرنا پڑ جائے یا کبھی کوئی ایکٹیویٹی کرنی پڑ جائے تو ہمیں وہ اسی طرح بلاتے تھے جب میں ہلدی ہوتا تھا تو اس وقت بھی اوئی موٹے اتھر آؤ یہ کام کرو اپنے آپ کو دیکھا کرو اس طرح ہم بڑے پاکیات ہوتے تھے لیکن پھر جب کرکٹ سینس آئی کرکٹ کی طرف زیادہ متوجہ ہو گیا پھر حتی کہ فیملی میرے والد صاحب بھی مجھے یہی کہتا ہوتے تھے کہ یار تھوڑا سا اور محنت کارب جرا سلیم سلوم جیسے ہو جیسے کرکٹرز نظر آتے ہیں تو پھر یہی چیلنج ہوتا تھا پھر آہستہ آہستہ امپورومنٹ آتی رہی پھر فیٹنس پہ اور زیادہ کام کرنا شروع کر دیا پھر جب تک اس میار پہ حالانکہ ابھی بھی میں اس میار پہ نہیں ہوں لیکن میں کوشش کر سکتا ہوں کہ کوشش کر سکتا ہوں کہ وہاں تک میں کون سکوں تاکہ فیٹنس پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو کمپرومائز نہ دے آگے ہم چلتے ہیں آپ نے اپنی پرکٹ کی ابتدائی دنوں کی بات بھی کر لی کس طرح پاکے آئے کیا مشکلات دیکھیں اور کس طرح سے بہتر ہوتے چلے گے وقت کے ساتھ ساتھ پہلی بات کانوں میں یہ خبر پہنچی کس نے پہنچائی کیسا فیل ہوا کہ آپ پاکستان کیلئے سیلیکٹ ہوگئے میں وہ فیلنگز جاننا چاہتا ہوں آپ کی کیسا فیل ہوا جب پتا چلا کہ آپ اپنی پارمی ٹیم کو اس کی نمائن تک کروں اچلی جب مجھے پتا چلا تھا پہلے مجھے یہ کہیں نہ آیا تو میں نے ایسے ہی نا اپنے والد صاحب کو اپنی والدہ کو بتایا کہ مجھے پتا چلا کہ میرا نام ہے فادسان کی تو خوش ہوئی بہت زیادہ ابو بھی پھر جب مجھے خود نا اچلی میرا بلیو یہ ہوتا ہے کہ جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے نہ مانا دیکھنے میں ٹرسٹ نہیں کرتا کسی پر کیونکہ جب آنکھوں سے نظر آجاتا بہت زیادہ بہت زیادہ جو بتانے والے جنہوں نے بتایا بھی تھا تو وہ بھی کمفرم ہی تھا یہ نہیں ہے انہوں نے ایک عادت تیاری رکھنا انشاءاللہ تم بہت جاؤ گے لیکن جب خود محسوس جب خود دیکھتا تھا آنکھوں سے تو پاکستان کو پاکستان کے لئے کھیلنا سیلیکشن ہونا جو فرس ٹائم ہوا دانا تو میں بڑے آنسوں میری نکلے تھے بہت زیادہ میں رویا تھا تو میں آیا گھر امی اپرو سے بھی ملا تو بہت زیادہ ہم لوگ خوشی کے آنسوں ہوئے تھے میری وایف بھی میری والدہ میری والد صاحب ہم لوگ زیادہ بہت زیادہ خوش ہوئے تھے وہ جو فرس ٹائم تھا بہت زیادہ جب میں کھیلا تو اس ٹائم اور زیادہ خوشی تھی آبید بھائی اسی امپورٹنٹ آپ کی ڈسکشن کو میں آگے لے کے چلوں گا مجھے سننے میں ملا کہ جب سے آپ کے یہاں آپ کی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو کہتے ہیں بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں تو اس دن کے بعد سے آپ کے اوپر کامیابیوں کے دروازے کھلتے چلے گئے اس تناظروں میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنے کامیابیوں کے اچھلی کامیابی کہ دروازے تو میرے چلی رہے تھے یہ نہیں ہے کہ نہیں چلی جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ دروازے کھل گئے اور زیادہ تو جو رکابٹیں پیدا ہو رہی تھی جو مشکلات پیدا ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی تو مجھے میں یہی خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بعد میں ارشاد فرمایا کہ بیٹی میں اس کو پہلی اولاد دیتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ خود خوش ہوتی ہے تو میں اسی میں خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ پہلی بیٹی دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ میں اسے خوش ہے تو پھر میرے والد صاحب نے میرے بھائی نے مجھے وہاں کہا تھا تو اب انشاءاللہ تو دیکھی پاکستان کھیلے گا جو رکابٹیں ہیں وہ دور ہوتے ہیں تو جب پھر میری بیٹی آئی بیٹی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے دروازے کھولے کہ آپ کے سامنے ہی ہیں پھر جتنا بھی شکر ادا کروں تو نہیں کہا آپ کے ڈیبیو کے اوپر آتے ہیں بڑے ٹائم کے بعد آپ کو موقع ملا تو جب آپ کو ونڈے ٹرکٹ میں آسٹریلیا کے خلاف یو اے ای میں موقع ملا وہاں پر آپ نے پہلے ہی میچ میں موقع ملتے پھر انگلینڈ میں آپ کو ورلڈ کپ میں چانس نہیں مل سکا وہ کافی زیادہ ٹف ہوتا ہے انسان کے لئے لیکن پھر اس کے بعد جب ورلڈ کپ کے بعد آپ کو ٹیسٹ پرکٹ میں موقع ملا وہاں آپ نے سو کر دیا تو ایسا لگتا ہے کہ جب دینے والا دیتا ہے چھپڑ پھار کے موقع ملا تو پھر تو سب ہی کو پیچھے چھوڑ کر ریکارڈ آپ نے بنا لیے کبھی سوچا تھا کہ اس طرح کی پرفارمنس پر موقع بلنے پر کر سکتے ہیں بسکلی اس کے پیچھے میرا حقوق تھا سارا کہ جتنی میں دومیسٹک لیول پر کھیلتا ریکیٹ یا میرا نام نہیں آتا تھا تو ایک تو سیلس بلیب ہوتا تھا کہ کبھی ڈیسارڈ نہیں ہونا کبھی ہمت نہیں آنا میرے والد صاحب مجھے لیے کہتا تھا کہ یار محمد نہیں آنی وہ کہتا ہے ہمت مدد مدد خدا تو اللہ تعالی کہنا ورلڈ کپ ایک بہت بڑا ایبن تھا تو جب اس میں میں ڈروپ ہوا تو بڑا ڈسپوائنٹ ہوا پھر بھی بس میں کہتا تھا کہ مجھے آگے کی طرف بھانا ہے وہ سکتا ہے میرے حق میں بہتر تو پھر جب اللہم بلالہ اسٹیل کیا کہ اگینس میں نے ڈیبیو کیا اس میں سو کیا پھر اس کے بعد میرا ٹیسٹ ڈیبیو ہو گیا اس میں بھی اللہم بلالہ سینچری کی تو جتنا بھی میں اب شکر ادا کروں اللہ کا جو میرا ہاں وقت چلتا آ رہا تھا دس سال کا یا پندرہ سال کا جو میں نے بس کلاس کھیلی تھی تو اللہ تعالی نے اس کا سارا ایک ہی باکس میں مجھے لہا کے اللہ تعالی نے مجھے میرے ہاتھوں میں کہتا ہے کہ گفٹ کی طرح نہ مجھے دے دیا کہ اس سے بڑا میں اچھیمنٹ کیا کر سکتا ہوں کچھ بھی نہیں کر سکتا اس سے بڑا میرے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ میرے لیے یہ ہوتا ہے کہ اب میں جب بھی پاکستان کے لیے کیوں کہ میں پاکستان کے لیے اچھا سے اچھا پرپارم کروں پاکستان ٹیم کے لیے اور وہ پاکستان ٹیم جیتے صاحبت آپ کے ڈیبیو میں جہاں پر ایک یہ تاریخ ساز ٹیس میچ تھا راولپنڈی میں جہاں دس برس کے بعد پاکستان میں واپس لوٹ رہی تھی وہاں پر بارش ہو گئی ہم بھی میڈیا باکس میں میچ کو کور کر رہے تھے اور بارش نے بہت تانچیس میچ لیکن پھر پھر راولپنڈی کا کراؤڈ اتنا مستحقم رہا اس طرح قائم رہا ان سارے دنوں میں اور پانچ میں دن جب دھوپ لگی تو آپ نے تو کمال کر دیا کراؤڈ کی کتنی سپورٹ تھی کتنا دل بڑھایا اس راولپنڈی کے کراؤڈ نے آپ کی پرفارمنس پر کتنا ہاتھ تھا جب پنڈی سٹیڈیم میں میچ شروع ہوا بارش ہو گئی تو برا چل رہا تھا چار دن میچ نہیں ہوا تو میں تو بڑا ٹینس تھا کہ پتہ نہیں باری آئے گی یا نہیں آئے گی بیٹنگ آنی چاہیے سارے چاہتے تھے کہ میری بیٹنگ آئے کیونکہ میڈیا باکس جتنا بھی میڈیا تھا وہ بھی چاہتے تھے کہ بیٹنگ آئے دس سال کے بعد کرکٹ ہو رہی ہے پاکستان میں اور ڈیبیو ہو رہا ہے تو ہم لوگ چاہتے تھے کہ پاکستان بیٹنگ کریں تو تو یہ نا میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے اس دن پانچویں دن کوئی خاص کرم ہی تھا کہ پورا کراؤڈ اس طرح تھا اندر کہ میرے پر الفاظ نہیں ہیں کہ میں میں جب بھی میں ویڈیو بھی دیکھتا ہوں تو میں تو وہ بھی میرے لیے تعلیم بجاتے ہیں جب میں ہنڈرڈ کر کے داد لے رہا ہوتا ہوں تو اگر میرا دس پرسن خون تھا تو انہوں نے کراؤڈ نے میرا ہنڈرڈ پرسن میرا فیلیٹ کو نہ کر دیا تھا اور مجھے یاد ہے میں نائنٹیز میں جا کے پرشان ہوا تھا تو بابر نے بڑا مجھے بیک کیا کہ اب بھائی آپ پرشان نہ ہوں آرام سے بھا کھیلتے رو ٹائم مل جائے گا آپ کو تو کراؤڈ بھی میرا لیے اتنا ہی مجھے بیک کر رہا تھا تو مجھے شاؤٹ کر رہا تھا میرا نام لے لے کے تو میرا یہ زندگی کا وان آف دی بیسٹ لما تھا کہ ٹریسٹ میچ میں اگر کراؤڈ اس طرح آپ کو بیک کر رہا ہو پورا فل کراؤڈ ہے میڈیا ہو پوری دنیا جہاں جہاں بھی میچ ہو رہا تھا فیملیز ہوں ساری دنیا میں کہہ سکتا ہوں کہاں کہاں جاؤں میں تو سارے دعا کر رہے تھے تو پراؤڈ نے تو بہت زیادہ میجھے بیٹھ کیا میرا ایک جو گردش تھی نا ہار بیٹ مجھے ہنڈر پرسن میرا اور زیادہ بڑھا ہی بلکل صحیح ہے یہ تو تھی کچھ راول پرنٹی کی کہانی اور ہم بھی سارے گیلری میں آکے اس لمحے کا اتنا ہی انتظار کر رہے تھے کہ کب عبدالی اپنا سوا مکمل کریں گی ہماری دھڑکنیں بھی تھیں کب ہم سارے مل کے سیلیبریٹ کریں گے اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارا کوئی بھائی سور کر رہے اتنی افیلیشن کی اتنے ایک دوسرے سے سے لوگ کنیکٹی تھے کہ ایموشنل تھا سارے مجھے داد دے رہے تھے تو آفٹر دی میچ جب ہماری پریس کانفرنس ہوئی تھی تو جب میں آیا تھا آفٹر میڈیا باکس میں تو میں اوپر ابھی جا رہا تھا تو مجھے یاد نہیں ہے میڈیا کے کون کون تھے وہ جتنے بھی جو تھے افراد وہ میری ویڈیو بناتے آ رہتے پیچھے سے ہی تو میں اتنا خوش ہو رہا تھا میرے آپ کو بتا بھی نہیں سکتا جب میں اندر میڈیا سیشن میں اندر انٹر ہوا تو میرا بھی خیال کہ شاید ہی کوئی ہو وہاں پر جس نے میرے لئے تعلیم نہ بجائیں تو وہ خوشی سے نا مجھے مجھے وہ دیکھ کے نا میرے آنسوں اندر سے نکل آئے میں نے کہا یار یہ ہی لوگ تھے کہ آج میرے لئے اتنا انہوں نے ہی میرے لئے نا اتنی میری آواز اٹھائی تو اللہ تعالی نے اس کا ان کو بھی نا یہ لوگ بھی کتنے خوش ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو بھی اتنی عزت دی ہے اور میری طرف سے ہی میں نے ان کا شکریہ دعا بھی کیا تھا سب سے پہلے مجھے یاد ہے تو اس میں بات جتنا بھی شکر ادا کروں اللہ کا اتنا کا بالکل صحیح بہت آپ کی ایک انٹرسنگ جرنی ہے وہ دن کوئی بھی نہیں بھول سکتا بہت پاکستانی ہمارا کوچنگ سٹاف کی بات کرتے ہیں انگلینڈ میں بڑے لیجنڈ آگئے کوچنگ سٹاف میں باکار یونس صاحب بولنگ کوچ ہیں میس باولک ہمارے ہیڈ کوچ ہیں اس کے بعد دو نئی ایڈیشنز ہوئی ہیں لیجنڈری یونس خان وہ ہمارے بیٹنگ کوچھ آیا ہیں انگلینڈ کے دورے کے لئے مشتاق احمد سپنر سپنڈ بولنگ کوچھ کے طور پر ہوں گے کتنا آپ کمفرٹیبل فیلڈ کر رہے ہیں کیا اتنے زبردست بڑوں کے سائے میں ہم پریکٹس کریں گے کیا پریکٹس کریں گے وشلی بڑا یہ میرے لیے تو بہت اونر کی بات ہے جتنے بھی ہمارے پاکستان کے لیجنڈ پلیئرز ہیں وہ اب میں ان کے ساتھ ان کے ساتھ میں پرویجن شیئر کروں گا اور ان سے جو میں جو میں نے نہیں سیکھی ہوئی چیزیں وہ میں سیکھوں گا ان سے یونس بھائی ماشاءاللہ ان کا جتنا بھی ریکارڈ ہے جتنا بھی ہمارا پوچنگ سٹاف ہے اپنی اپنی جاپ ہیں وہ نبانا بیسٹ ہیں سارے تو آبیسلی بڑی میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ جونس بھائی جب بیٹنگ کوچ اب بھی اناؤنچ ہو ہے تو میں ان سے بیٹنگ کے بارے میں بہت زیادہ جو مجھے نہیں پتا تو میں ان سے سیکھوں گا کوشش کروں گا بسوہ بھائی سے بھی آبیسلی بات ہوتی رہتی ہے تو وہ جو بھی میری کمی ہوتی ہے تو وہ پورا کوشش کرتے ہیں کہ شیئر کرتے ہیں میرے ساتھ تو بڑی اونر کی بات ہے کہ بڑا اچھا سٹاف ہے جو بھی کمی ہوگی جس جس بھی شاپے میں تو ہم ان سے شیئر کر سکتے ہیں تو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا بھائی سے آگے لے کے چلتے ہیں ڈیفرینٹلی ہم نے آپ دیکھا کہ آپ بڑے زبادست آپ کے شورٹس کی رینج ہے پھل، کور ڈرائی، بیک پوڈ بے پنچ بہت اچھا کرتے ہیں آپ انگلینڈ جا رہے ہیں وہاں پر ہر اس کنڈیشن کی اپنی ایک رفائرمنٹ ہوتی ہے کچھ اپنی ذہنی طور پر بھی تیاری کر رہا ہے کہ اس کنڈیشن میں پلیئر اپنے ذہنی طور پر بھی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں پھر اسی طرح کی پریکٹس کرنی پڑے گی کیونکہ بیس ٹیم کو بیس بولنگ اٹیک کو کل کرنا ہو تو اسی طرح کی پریکٹس کرنی پڑے گی اور جتنے ہمارے ماشاءاللہ میسوا بھائی کوچنگ سٹاف کے ہمارے ہمارے ایڈ ہیں اور یونس بھائی آئی ہیں تو ان سے شیئر کریں گے ان سے پوچھوں گا کہ ایسی کیا ہوتی تھی انہوں نے یہاں پر اتنی اچھی انگلینڈ کھیلی ہیں تو میری بھی خواہش ہوگی کہ میں بھی اپنا ہندر پرسن دوں اور اچھی انگلینڈ کھیلیوں یہاں پر تو ان سے پوچھوں گا کہ کیا ایسی آپ چیزیں کرتے تھے جو میں جل سے جل اپنا ہوں اور جل سے جل میں ڈاپ کروں اور جو میری اچھی اچھی شوٹیں ہیں اس کو اور بہتر کروں اور جو کوشش کروں کہ گلتیاں کم سے کم کروں تاکہ میں بھی پاکستان کے لئے انگلینڈ میں اچھی اچھی انگلینڈ کھیلوں اور پاکستان کا نام روشن کروں نام روشن کریں عبدالی کے ساتھ ہم نے کرکٹ کی بات بہت کر لیا تھوڑا سا ایک اور طرف کو چلتے ہیں اور آپ یہ بتائیں کرکٹر جب ایک کرکٹ کلتا ہے تو اس کی کافی لمبی کرکٹ ہوتی ہے جب وہ بلکل افتردائی کرکٹ سے لے کر تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کرکٹ کی جو لائف میں کوئی ایسے ایک سے دو واقعات جو بہت زیادہ مزدار ہوں انٹرسٹنگ ہوں وہ دیکھنے والوں کے ساتھ آپ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی انٹرسٹنگ چیزوں کا پتہ سے لیں واقعات تو بہت ہے ایک نئی ہے یاد نہیں کرتے کرکٹ میں ہم کافی ہوتے تھے ہم لوگ سائیکل پہ جاتے تھے اور سائیکل میں جب میں جاتا تھا پھر آہستہ آہستہ موٹر سائیکل پہ شروع کی پھر حوالہ صاحب موٹر سائیکل لے کے تھی مجھے یاد ہے میرا ایک دوست عثمان رانہ وقاس ستی سردار ناصر ہم لوگ کٹھے پھر ریس کوس میں بیٹھتے ہوتے تھے تو وہاں آنا بیٹھ کے گپ شب لگاتے تھے تو انجوائے کرتے ہوتے تھے شام کو بڑے بہت سے واقعات ہیں ٹرین میں جاتے ہوتے تھے ہم لوگ ہمارے ایک مینجر ہوتے تھے میا اسلام صاحب تو وہ ہم لوگ ٹرین پہ جاتے ہوتے تھے تو ماشاءاللہ ان کا بہت زیادہ ملنا جلنا ہوتا تھا تو ہمیں وہ کہتے ہوتے تھے کہ کھانا شانا نہ لے کے آئے کرو کھانا تم لوگوں کو میری طرف سے ہے تو وہ راستے میں کھانا لے کے آتے تھے تو ہم لوگ کھانا وہاں سے کھاتے ہوتے تو بڑا مزہ آتا تھا بڑا انجوائے کرتے ہوتے تھے ہم لوگ پھر ایسی پیکنک منانے چلے جاتے تھے کہ دوستوں کے ساتھ کبھی سوزو واتر پا رہے ہیں کبھی آؤٹ آف سیٹی چلے جاتے تھے تو باز زندگی میں لائب میں یہ ہی چلتا رہتا تھا کہ کریکٹ کو زیادہ کریکٹ کی طرف زیادہ سوچتا رہتا تھا کریکٹ میں ہی زیادہ لگاؤ ہوتا تھا تاکہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے بلکو صحیح ہے بلکو صحیح ہے یہ تھے کچھ فنی انسیڈنٹ یا کچھ انٹرسنگ چیزیں ہیں ہمارے ساتھ ایک کلپ کرکٹر تھا وہ پہلے میں اپنگ میں پہنے 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 تو بڑا ایسا کوئی فنی واقعہ کوئی پلیئر کو ہوتا ہے ایسے مزیدار واقعے کریکٹ کی جنرنی میں ایسے کوئی فنی انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں یہ کیا ہوا ہے یاسر بھائی بتار دے یاسر عمید کہ وہ پلیئر آؤٹ ہوا تو ان کو پتہ نہیں چلا پلیئر آؤٹ ہو گئے تو ساتھ فرے سے پوچھا جسوریا کہاں کیا ان کے ساتھ ہوا گا میں اپنا مائن ہازے رکھے جاتا تھا اچھا میرا مائن ہازے ہی ہوتا تھا سو اس سیکمنٹ کے لازت پوچھتے ہیں ویسے تو آپ کے جو بہت زیادہ ہے۔ کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ ونڈے یا ٹی ٹونٹی کا پلیئر آ رہا ہے۔ تو انہوں بورڈ جو لکھا جاتا ہے وہ ٹیسٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میری بھی خواہش یہ ہی ہوتی تھی کہ ٹیسٹ پلیئر ہونا ایک بہت اونر کی بات ہوتی ہے۔ تو آپ نے ونڈے اور ٹیسٹ پرکٹ دونوں میں آپ نے ونڈے اور ٹیسٹ پرکٹ دونوں میں ڈیبیو پر سو کیا ہے۔ کوئی خواہش ہے کہ کبھی زندگی میں اگر ٹی ٹونٹی میں موقع ملے تو اس پہ بھی کہیں سوا کر دوں تو یہ ایک اور ہی منفرد بن جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بھی ڈیبیو کروایا تو اللہ تعالیٰ باز یہ ہی دعا کرتا ہوں جب وہ بھی ڈیبیو تو سینجری ہی ہو۔ اسے کام ہاں۔ ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ یہ بتائیں ہر پلیئر کا ایک خواب ہوتا ہے جب وہ ایٹرنیشنل پرکٹ پیشنوں اس کے بعد بھی خواب ہوتے ہیں۔ کہ میں نے دس ہزار رنز کرنے ہیں یا کوئی ورلڈ کپ کی ٹیم پیشتہ بنے جو ورلڈ کپ پر ٹائٹل اٹھائے۔ آپ نے کچھ طرح کا خواب دہن میں رکھا ہے کہ آپ کھیلتے ہوئے کہ یہ خواب میرا کرکٹ کے دوران پورا ہو جائے گا۔ اچھلی گول تو سبکی ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ نہیں ہیں میرے بھی گولز ہیں میں بھی یہی لیکن میں تھوڑے بڑا بھی گول ہوتا ہے لیکن کوئی اچھیومنٹ کرنے کے چھوٹے چھوٹے گول بنا کے لے چلتا ہوں جیسے کہ ابھی انگلنڈ ٹوئر آ رہا ہے تو اس پہ ہی میرا زیادہ فوکس ہے کہ ان ٹیسٹ میچ میں میں نے اپنے آپ کو کس طرح لے کے چلنا ہے کس طرح پرفارمنس دینی ہے تو تو اوویسلی بڑا ہونر ہوتا ہے کہ ورلڈ کپ کا سواڈ ہوں ورلڈ کپ چیمپئن بنے پاکستان تو اس کا میں بھی رکن ہوں اور پاکستان چیمپئن ہوں تو یہ گول تو ہر پلئر کے ہوتے ہیں لیکن میرا یہی گول ہوتا ہے زیادہ تر جب بھی میں پاکستان کے لیے کھیلوں اور میں پاکستان کی ویننگیں کھیلوں تاکہ پاکستان کا وہ بیاد جیتا ہوں اور میں اس کا رکن ہوں اور میں نے اچھی پرفارمنس دی ہوں بلکل صحیح پہلے سیکمنٹ کا جو ہے وہ ہو رہا ہے پتام ہم موف کریں گے اب اپنے اگلے سیکمنٹ کی جانلے اس کا نام ہے ریپیٹ فائر سو چلتے ہیں ریپیٹ فائر کی جانلے سو آبد اندلی صاحب ہم ریپیٹ فائر میں آپ سے تیز سوال کریں گے اور تیز جواب آپ سے چاہیے ہوگا یعنی کہ چھوٹا سوال چھوٹا جواب سو اس سیگمنٹ کا آغاز ہو رہا ہے کوئی ایک ایسا ڈراؤنڈ جہاں پر آپ کی خواہش ہو سو بنانے کی لوٹس فیورٹ ڈراما آپ کا اب تک کا سب سے دھوان لگتا ہوتا تھا بہت پرانا ڈراما ہے یہ دھوان بڑے شوق سے دیکھتا تھا کوئی ایک ایسا سونگ جو آپ کمیشہ ٹریننگ پریکٹس یا کسی بھی جگہ پہ وہ اکسر آپ سنتے ہیں آپ کو ایسا گانا جو آپ لگا لے رہت فتح علی خان کی کلام ہے ان کا ماں کے بارے میں اور ایک نات شریف سنتا ہوں زیادہ سونگ بھی سنتا ہوں یہ نہیں ہے کہ نہیں سنتا شارو خان کے جو مختلف لوگ سونگ ہوتے ہیں رومانٹک سونگ ہوتے ہیں ایک ایسا مقصوص نہیں ہے ایک ایسا مقصوص نہیں ہے ایک ایسا مقصوص نہیں ہے اس کے ساتھ چناب تو کوئی آپ کا کوئی ایسا ٹرلاغ ہے جو آپ کو یاد رہ گیا کہ یہ ٹرلاغ بتا نہیں کی طرح سے میرے ذہن میں اٹک گیا ایچلی نا وہ ایک شارو خان کا ڈائلوگ ہے وہ جو فلم ہے شرابی جو شرابی نہیں ہے وہ جو ہاتھ چھوڑ کے جا رہا ہے وہ دل والے دلنیا لے جائیں گے دل والے دلنیا لے جائیں گے وہ رمیش پوری کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ میرا ہاتھ چھوڑ رہا ہے وہ کہہ رہا ہاتھ چھوڑ رہا ہے وہ بڑا میرا بڑا ڈائلوگ اچھا ہے بلکہ صحیح ہے یہ بات میں بتائیں کہ ہر بندے کے اندر کچھ چھوپی صلاحیت ہوتی ہے جو آپ دنیا کو نہیں پتا ہوتی ہے کوئی بہت اچھا سنگر ہوتا ہے کوئی بہت اچھی اور طرح کا سکل ہوتا ہے آپ کے اندر کون سا ایسا سکل ہے جو ابھی دنیا کو نہیں پتا ہوتا ہے عبدالی یہ بھی کر لیتے ہیں اچھلی میں دوسری سپورٹ بھی کھیل لیتا ہوں مجھے بڑا شوق ہے فوٹبال کھیل لیتا ہوں آتی اچھی نہیں ہے لیکن وہ میں کھیل لیتا ہوں اچھا کھیلتا ہوں سپورٹ کھیل لیتا ہوں شوق ہے کھیلنے کا پھر وکٹ کیپنگ بھی کر لیتا ہوں ہاں 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 اسلامباد کے لیے بھی وکٹ کیپنگ کرتے رہے ہیں ماضی کا کوئی ایک ایسا میچ جو آپ کی خواہش ہو کہ کاش اس میچ کا میں بھی حصہ ہوتا ہے میں بھی اس میچ کا پارٹ ہوتا کوئی ایسا یادکار میں اے میں ہوتا اور میں پرفارم بھی کیا ہوتا اس میچ میں جو پرفارمس دیتا میں ضرور پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوا تھا اے سی سی چیمپئن ڈروفی کل ایک وہ میچ 2017 میں آپ جو سال 17 والی مچ نائن سیونٹین اوکی اور ابھی یہ جو لاسٹ ورلڈ کب میں میچ ہوئے اگوانستان اگنسٹ پاکستان ورسل اگوانستان اس میچ اس میں ہوتا میں اور اگوانستان کے اگنسٹ میں سکور کرتا پاکستان مچ لیکن بلکت صحیح لیکن خیر جی کبھی کبھی کسپت آپ کے لئے کچھ اچھا سوچ رکھا ہوتا ہے آپ کے مستقبل میں اچھا ہی ہے انسان بس جلدی میں ہوتا ہے وہ چاہتا ہے جلدی جلدی مجھے مل جائے وہ کہتے ہیں سبر کا پھل ہمیشہ میٹھا پھل ہوتا ہے بلکت سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے لیکن آج کل ہمیں میٹھے پھل کم ہی مل رہے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے جی ہمارے پھل میٹھا ہونا ہو بلکت صحیح بلکت صحیح سو اس سوال کے ساتھ ہم اپنے ریپٹ پائر ہے اس سیگمنٹ کو کلوز کرتے ہیں اور اب ہم جو فین کیوریز کا سیگمنٹ ہے ہمارا جس میں فین سے سوال کر رکھتے ہیں عبدالی سے اس کی طرف چلیں گے فین کیوریز سیگمنٹ آپ کے لئے بلکت صحیح بلال محمد عبدالی سے پوچھتے ہیں انگلینڈ کے خلاف جو پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا اگر اس کی پاکستان سے باہر آپ کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا کوئی پرسنل ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیا ہے اپنے لئے کیا آپ پرفارم کرنا چاہتے ہیں اس ٹیسٹ میچ میں کیا کرنا چاہیں گے آپ ٹیسٹ میری ٹارگٹ میرا یہ ہی ہے کہ میں نے اپنا ہندر پرسن دین ہے اور میرا پلان یہ ہی ہے کہ پاکستان کے لئے میں نے اچھی نہیں کھلنی اور جس طرح میرا سٹارٹ ہوئے اس کو میں نے کنٹینیو رکھنے تو میں پوری کوشش کروں گا ہندر پرسن دوں پاکستان کی طرف سے میرا آٹ اوپ کنٹری تو میں اپنی پوری کوشش کروں گا تیاری کر رہا ہم اس طرح تیاری نہیں ہو رہی جس طرح کیا کر رہا ہوں تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اپنا ہندر پرسن دوں تنزیل خواجہ سوال کرتے ہیں عبدالی سے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کو تھوڑا سا جو انسونگ ہوتا ہے بالل اس میں تھوڑا سا ایشو آتا ہے تو آپ نے اس پر کچھ کوشش کیا اس بالل کو میں کس طرح سے کھل لوں گا اس پر کس طرح آورکم کروں گا جی بلکل اس پر کام کر رہا ہوں وہ انسونگ جو بالل آتا ہے تو ابھی جب ہمارے جو کوچن سٹارف آیا ہے یونس بھائی آئی ہے اس پر بھائی سے بھی بات ہوتی رہتی ہے تو اس پر میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو جلد سے جلد میں فنش کروں یہ جو بھی چھوٹی چھوٹی گلتی ہیں میری اس پر میں اس پر کام کروں اور اس کو جلد سے جلد میں فنش کروں تاکہ میں اور بہتر سے بہتر کر سکو سہریش آپ سے پوچھ رہی ہے کہ لوگ اب آپ پہ بہت زیادہ اعتماد کرنے لگے ہیں لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز آپ سے بہت زیادہ ہیں کہ آپ ایک نیکس بک تھیں گے پاکستان کی کرکٹ میں ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنے کے لیے کتنا پریشر ہوگا آپ کے اوپر یا کتنا پریشر فیل کرتے ہیں آپ بلکل فیل نہیں کرتے ہیں میں اچھلی اب تو زیادہ پریشر پریشر کو ہینڈل ہی کرنا ہوتا ہے کیونکہ پہلے بھی پریشر تھا یہ نہیں ہے کہ نہیں تھا کیونکہ اب فین فال بھی زیادہ ہو گئی ہے لوگ مجھے جاننا شروع ہو گئے ہیں تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو میں اس کے لیے اب جو میرا چھوٹا پلان تھا میں نے اس کو بڑا پلان بنالی ہے کہ اس کے لیے مجھے کس طرح ہرورک کرنے تو کس طرح بیسکلی پرفارمس ہی ہوتی ہے جو ایکسپیکٹیشن کو جنہوں جنہوں نے میری پر زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے جن کی تو ان پر میں پورا اوٹرنے کی کوشش کروں گا تو میں پوری ہنڈر پرسن کوشش کروں گا اور ریزلٹ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو سب کی خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ پرفارمس دوں تو میرے ہاتھ میں کوشش ہے پرفارمس تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ اچھا کروں ریزلٹ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے عابد حمزہ میر آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بیک فوٹ پنچز بہت ہی کمال ہیں یہ کس سے آپ انسپائر ہوئے بیک فوٹ پنچز میں ہیں یہ نیچرل تھے کس سے انسپائر ہوئے اور اس میں کہتے ہیں کاسی تک فلیور سچن ٹنڈرکر کا نظر آتا ہے جس طرح وہ بیک فوٹ پہ پنچز کیا کرتے تھے تو اس کا کچھ جواب نہیں ہے بیلکل وہ سچن ٹنڈرکر ہے دنیا کے بیسٹ پلیئر ہیں اور بیسلی ان کا بیک فوٹ بہت اچھا ہے اور بھی بڑے پلیئر ہیں ان کا بیک فوٹ پنچ بہت اچھا ہے تو میں جو بیسٹ پلیئر ہوتے ہیں جیسے سچن ٹنڈرکر ہے ان کی میں ویڈیوز دیکھتا ہوں تو کیونکہ میری ہائٹ چھوٹی ہے ان کی بھی ہائٹ سیم ہی ہے میری طرح ہی تو اس لئے زیادہ مجھے ان کے ساتھ ہی کہ ان کا بیک فوٹ بڑا اسی طرح میں کھیلتا ہوں میں تو کوشش کر سکتا ہوں اور رزلٹ تو اللہ کے آت میں ہیں تو اور بھی جتنے گریٹ پلیئر ہیں ان کی بھی میں مختلف ویڈیوز دیکھتا ہوں جو جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں بیک فوٹ ہو گیا فرانٹ پوٹ ہو گیا تو پل شاٹ ہوگی کٹ شاٹ ہوگی جو جو بھی اچھی چیز لگتی ہیں مجھے تو وہ میں اپنے مائنڈ میں سیٹ اپ بنا لاتا ہوں ہوں پھر اس کی پریکٹس کر دیں عابد بھائی آپ سے ہم شو کا اختتام ہے تو آپ سے ضرور ہم اپنے ویورز کے لئے کوئی میسج دینا چاہیں گے کہ اوبرال آپ کو کیسا لگا شو کیسا بھی کیا آپ جی میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں بڑا اچھا شو تھا اور بہت مزہ آیا مجھے تھانکی ویری مچ اور آپ کے شو کے ذریعے ہی میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں اب یہ حالات جس طرح چل رہے ہیں تو آپ بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور سب کے لئے دعا کریں اور جو کرونا کی بابا پھیلی ہوئی ہے تو جو حکومت کی طرف سے ہدایات ہیں اس پر عمل کریں زیادہ سے زیادہ اور اپنا زیادہ سے زیادہ خیار رکھیں تھانکیو بلکس بلکس آئی عابد علی آپ کا بہت شکریہ ہماری دعا ہے کہ آپ پاکستان کے لئے جب بھی کھیلیں جتنا بھی کھیلیں مزید نام بنائیں پاکستان دن دکنی رات رکھیں ترقی کریں اور آپ بھی پاکستان کے لئے وہ کچھ کریں جو شاید آپ نے سوچ بھی نہ رکھا ہو آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ پاکستان میں آئے